بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں بنانی اورین اونین رنگ بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزے کا ہوتا کورکورا بہت ہی دیکھئے بہت ہی مزے کا بنا ہے اور کھانے بھی مزے کا اگر رمضان میں آپ بنائیں افتار کے ٹائم میں پرائی کریں بہت ہی مزے کا بنتا ہے دیکھئے سب سے پہلے میں نے یہ میدہ لیا ہے میدہ میں میں کٹھی بھی مرچی ڈالی ہوں آدھی چمچی آدھی چمچی میں نے نمک ڈالی ہے اور ایک چمر میں نے چکن پودر ڈالا اور ان کو اکچھے سے مکس کر لے رہی ہوں میں نے ایک کپ میدہ لیا تھا اب یہ میں نے پانی لیا بڑا فالا یک تھنڈا پانی لیجئے گا اس سے یہ آپ کے کرسپی بنے گا یہ دیکھیں اب میں بنا رہی گھول رہی ہوں اس کو وہ پانی سے تھنڈا یک پانی سے پہلے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیے گا زیادہ پانی ڈالنے زیادہ پتلا نہ ہو جائے اچھے سے یہ گھول جائے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا بنا ہے کتنی شاہننگ کر رہا ہے میں نے برب بھی سی اندر ڈال دیا تھا چھوٹا تھا پاکہ یہ سی میں میلٹ ہو جائے جتنا تھنڈا پانی ہوگا اچھا بنے گا یہ اور پیاز کو میں نے رنگز کے شکل میں موٹا موٹا کٹ لیا تھا اس کو رنگز نکال لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بن گیا اب میں یہ ایکسائٹ کر رہی ہوں اب میں پیاز اس میں ڈالوں گے یہ کٹا چمز سے میں ڈال رہی ہوں تاکہ ہاتھ گندہ نہ ہو یہ اچھتری کے ساتھ ڈال لیا گا اور پھر بیٹ کمز میں اس کو فول کر لیجئے گا بیٹ کمز ہی میں نے گھر پہ بنایا ہے بیٹ پہ میں نے بلینڈر میں پیس لیا تھا پھر اس کو ہلکا سا تھوے پہ گرم کر لیا یہ دیکھیں میں اس طریقے سے کر رہی ہوں اسے بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے یہ آپ بنا کے آپ رکھ سکتی ہوں پھر اس کر لیں فرائی کرتے وقت نکال لیا یہ بچے کو بہت پسند آتا ہے اور کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ اس بھی بن ہوتا ہے ضرور بنائیے گا ہمیں بتائیے گا لائٹ کیجئے گا کمیلز کیجئے گا کمیلز کر کے ہمیں بتائیے گا آپ کو کیسا لگائیے یہ دیکھیں اس طریقے سے سب آپ بناتے جائیں ہاتھ بلکل سوکھا رہے گا تو بریٹ کم صحیح سے آپ فول کر سکیں گی کاٹل چمبر سے آپ بیٹر کو لگائیے یہ ہاتھ سے بریٹ کم فول کیجئے تاکہ یہ پھر گندہ نہیں ہوگا اس طریقے سے آپ بناتے جائیں بنا کے میں نے تو تقریبا کمیلز کر دیا ہے باقی کچھ فرائی کر کے آپ کو دیکھاؤں گی انشاءاللہ آپ بنایئے اگر میری طریقے سے بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ دیکھئے بار بار میں آپ کو دیکھا رہی ہوں اس طریقے سے بریٹ کم سے لگائیے دیکھئے سوکھا ہاتھ بلکل سوکھا رہی ہے پھر صحیح رہتا ہے آج کل بڑے بڑے پیاز آ رہے ہیں پیاز کو نولو سائٹ سے کٹ کر کے اچھے سے موٹے موٹے پیسے کر لی جائے گا اس کو لینک کی شکل میں نکال لی جائے گا یہ کھنڈا پانی میں رکھ دیجئے تو اس سے بھی ہے کہ نا پھر پھر ڈرائی کر کے پھر آپ یہ چل لگائیے یہ زیادہ بہتر آئے گا اور بہت ہی کس بھی بنتا ہے یہ دیکھئے تقریباً ہوگی یا تقریباً مہرا اب میں اس کو میڈیم لو آج پہ زیادہ ہوت آئل ہو نینی چاہیے اس کو فرائی کرنے یہ دیکھئے پھر جائے زیادہ تیل گرم میڈیم لو آج پہ آپ اس کو فرائی کیجئے یہ دیکھئے پہلے میں ڈال کے فرائی کر رہی ہوں یہ دیکھئے ایک ایک کر کے ڈالتے جائیے اور اس کو فرائی کیجئے میں تو فرائی کر رہی ہوں تاکہ صحیح سے ہو جائے ایک سائٹ پہلے ہو جائے گا پھر دوسر سائٹ پھلٹوں گی زیادہ تیز گرم تیل نہ ہو اور یہ لائٹ تیل میں فرائی کیجئے یہ دیکھئے فرائی ہوگی ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے گا بنتا ہے اس کو کیچپ کے ساتھ پیش کیجئے یا مائنیس کے ساتھ دیجئے جیسا آپ کو پسند ہو بنا کے بچوں کو دیں افطار میں بنا لیں ایک دو آئیٹم اچھا لگتا بنا کے میں آپ کو روزانہ ایک ریسپی دوں گی انشاءاللہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کیسا لگا یہ دیکھئے تیار ہو گیا ہے یہ میں توڑ کے بھی دکھاؤں گی بہت کفتی بنا ہے کھانے میں تو الگ تیسٹ ہے یہ دیکھئے پتہ ہی نہیں چلتا یہ پیاس کے بنے ہوئے ہیں نہیتیل عزیز مزدار ہے انشاءاللہ آپ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ